آج ہمارے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہے ٹائم بہت کم ہے میں لالا پہ ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں چونکہ پورے صوبے سے نمائندگی ہے اور سب حضرات نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے مجھے میسج گیا کہ لالا کا ایک ریفنس ہے اس پہ آنا ہے میں لاہور سے پھر آ گیا ہے در آپ کے پاس میں اس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں جو خیبر پختونخواہ کا نہیں پورے پاکستان کا جرتمند سفوت تھا جس نے ہمیشہ مظلوم کی بات کی جمہوریت کی بات کی آئین کی بات کی عدالتی نظام پر سوالیہ نشان بنا کر بات کی مجھے وہ دن یاد ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان عطاب بندیال صاحب کے سامنے یہ پیش تھے میں بھی ادھر بیٹھا تھا جب ایک قانون پر بات ہوئی تو لالا نے بڑی جرل سے کہا عمر عطاب بندیال صاحب یہ قانون آپ نے بنانا تھا کہتے ہیں آپ ہماری رہنمائی کر دیں تو لالا نے کیا کبھی آپ نے ہمیں رہنمائی کا موقع دیا لوگ مسئلہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کل ججز کے پاس ہمارے کیسز لگیں گے ہم ذرا دیمیں دیمیں آہستہ آہستہ بولیں مگر لالا کی شکسیت نے کبھی دب کے بات نہ کی لالا کبھی ڈر کے بات نہیں کرتا تھا میرا ایک ذاتی تعلق لوگ ضرور کہتے ہیں کہ کیپٹن سفدر مانسرہ سے میاں نواز شریف کا داماد ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے میں غریب باپ کا بیٹا ہوں اگر نواز شریف سے رشتداری نہ ہوتی تو کہی میں فوج میں دکے کھا رہا ہوتا تو جب میں سیول میں آیا تو زیادہ سے زیادہ اپنے صوبے کا چیف سیٹری بن جاتا مگر لالا سے جو تعلق ہے میرے ایک چچا ڈاکٹر ممتاز جلانی مانسرہ سے لالا اور وہ مہادر ملت کے ساتھ تھے اور ایوبی مارشلہ کے خلاف تھے اور ہزارہ میں ایوب خان کے خلاف اور پشاور سے کھڑا ہونا ایک آگ کا دریہ اور ڈوب کے جانے والی بات تھی لالا سے اس وقت سے ہمارے مراسم خاندانی چلے آرہے میں لالا کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا لالا پہ تو کتابیں لکھنی چاہیے ایک جرتبان ہمارے صوبے کا وہ شخص جس کی تربیت میں ہم نے آئین کو تحفظ دینے والے وقالہ پیدا کیے ہم نے وہ ججز پیدا کیے جو جرت کا نشان ہے ہمارے سیوہ خیبر پختلخواہ کے آپ کو مبارک کو اس بات کی اگر میں اس موقع پہ جسٹس وقار سیٹ شہید آئین پاکستان کا ذکر نہ کروں تو ایک تشتگی رہ جائے گی یہ وہ لالا کی تربیت تھی کہ جب پاکستان نے ہمیں آئین پاکستان کے دفاع کے لیے حکم دیا جسٹس وقار سیٹ کو کہا کہ بارہ اکٹوبر سات نومبر کو دو دفعہ ایک آمر دے آئین توڑا ہے آپ کی عدالت میں ہم کیس لے کے آ رہے ہیں اور لالا جیسے جرتمند لوگ جب کھڑے تھے ہم نے دفاع پاکستان کیا ہم نے آئین پاکستان کا دفاع کیا اگر آج ہم یہ بات کرے کہ بانچا خان کا نظریہ عدم تشدد ہماری سیاست کی ابتدا ہے تعلی نہ بجانا آج دکھ کا موقع ہے باتچا خان نے ایک پیغام دیا تھا آج قوم کہہ رہی ہے کہ اس عدم تشدد سے باہر نکلو ہاں اس شخص نے جب کہا ہم عابریت کو نہیں مانتے اس کے بیٹے نے کہا افغان وہ اور ہماری نہیں ہے تو اپنی ذات پر ایک محبے وطن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان پیدا کیا مگر آج میں مسلم لیگ کا ایک اتنا رکن ہوتے ہوئے ان کو سلام پیش کر رہا حقیقت یہ ہے خیبر پختنخواہ پورے پاکستان کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے ہم نے ایک عامر کو سزا دی کہ جب تک مشرف پاکستان نہیں آتا اس کو سزا موت سنوا دی اگر زندہ نہیں آتا مردہ آئے گا تو ڈی چھوک میں ڈھانگے گئے کاش لالا آج زندہ ہوتا تو قسم خدا کی پورا خیبر پختنخواہ اپنی عدالتوں کے دفاع کے لئے ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو ٹکا دیتے ہوں الامتی طور پر ڈھانگ دیتے یہ جرت ہے ان لوگوں کی لالا کی لالا نے ابتدا کہا سے کی ایک پرہمری سکول سے کی ایک چھوٹے سے گاؤں سے کی گارمنٹ سکولوں میں پڑے ٹاٹ کی اوپر بیٹھے لالا یار کیا عظیم لوگ ہیں عظیم وہ ہوتا ہے جو زیروں سے شروع کرے عظیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے باپ نے جاگیر چھوڑ دی فیکٹری چھوڑ دی پیدا ہوا تو ایچیسن کالج میں چھوڑ دیا بڑا ہوا تو لندن پڑھا دیا آؤ مقابلہ کرو ان لوگوں سے جو کچھے راستوں پر چل کے گئے اور پھر صوبے کو بتایا پاکستان کو بتایا سپریم کورٹ کہ جب یہ صدر بنے انہوں نے ایک میار قائم کیا وہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے اور خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے وہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک جوش پیدا کرو اپنی خودی کو مسلمان بناو حبس ہے شکوہ جزدہ تجھے اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو اقبال کہتے ہیں اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو تُو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جو نے نے حضرت اقبال کا پیغام لیا اور خود اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر اپنی میند سے منداری سے جرت سے بادری سے خود اپنے راستے نکال لیے لالا آج شہید ہیں ہم میں نہیں ہیں مجاہد تھا اپنی زندگی کا آغاز جہاد فی سبیل اللہ سے کیا غریب کے ساتھ کھڑا ہوا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا فقراء کے ساتھ کھڑا ہوا اور جب دیکھا کہ صوبے کے حقوق نہیں مر رہے تو پھر باچہ خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر چلتا رہا اللہ آج میں پوچھتا ہوں کہ جسد وقار کے فیصلے کو انو من تسلیم تو نہ کیا گیا وہ بھی شہید ہو گیا کر دیا ہمیں نہیں پتا اس کا مگر کر دیا گیا اس کے ماں بعد اس رات کیا ہے آج سپریم کوڑا پاکستان میں ہمیں نمائندگی نہیں ہے ہمارے ججز کو اس لیے کہ قوتیں جانتی ہیں کہ خیبر پختلخواہ کی ماں جرد من جج پیدا کرتی ہیں وہ لالا فریدی پیدا کرتے ہیں وہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے اپنے صوبے کے اندر اپنے مرکز کے اندر اپنے کسی فیصلے میں میں ایک چھوٹا سا ایمینے تھا میری اقوات نہیں تھی میں پروموشن کمیٹی کا چیئر مین تھا جب مجھے خیبر پختلخواہ کی افسران کی لسٹ آئی میں نے رات ساری لگا کہ ان کی ساری ہسٹری پڑھی ان کی سکولنگ پڑھی ان کا میار پڑھا میں نے دوسرے دن کمیٹی کو کہا کہ خیبر پختلخواہ کی تمام آفیسیں پروموڈ ہوں گے ان نے کہا جی پروموشن بورڈ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے میں نے کہا تم پیدا ہو لورس کالج گھوڑا گلی چلے جاؤ خیبر پختلخواہ کا پیدا ہو مردان میں اس کو کچھا سکول نہ ملے پھر وہ سی ایس ایس کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گریڈ بائیس تک جانا چاہیے آج میں حکومت وقت جو کہ تیرہ جماعتوں کی ہے شباز شریف کی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز رکاوٹ ہے کیوں نہیں ہمارے صوبے سے جج سپریم کوڑا پاکستان جاتے اس لیے کہ لالہ افریدی مر گیا ہے اس لیے کہ ہماری جرت ختم ہو گئی ہے کیا ہم نے لالہ افریدی اور پیدا کرنے ہیں یا نہیں کرنے کرنے ہیں یا نہیں کرنے جو ہمیشہ صوبے کے حقوق کے لیے لڑا انہوں نے کہا ٹائم کم ہے میں لہور سے آیا ہوں کم از کم وہ تو مارجن دے دیں نہیں میں نہیں میں اس کا دسپلن کا پابند ہوں فوج چھوڑ دی ہے مگر وہ ہاتھیں تو نہیں کی مگر میں جرت کو سلام پیش کرتا ہوں یہاں ایک ایسی شخصیت پر میری نظر پڑی ہے میں یہاں ان کا نام نہیں لیتا مگر میری نسلیں ان کا مقروض ہے یہ یاد رکھ لیں میں جب یہاں آیا آج تو سارے ساکر نصار کو کوس رہے ہیں آج تو سارے فیض امید کو کوس رہے ہیں قربان جاؤ لالا جب آپ صدر تھے سپریم کورٹ میں آپ نے کہا یہ باجوا ماجوا کیا ہوتی ہے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا یہ جرت ہے ہمارے صوبے کی یہ جرت ہے ہمارے لوگوں کی باجوا کس وقت ٹوٹی بور رہا تھا وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھا دوہزار اٹھارہ کالیکشن چھوڑی کر لیا تھا فیض امید جاؤ کور کمانڈر تھا میرا کیس لگا تھا میں نے لالا کو کہا لالا پہلے جی ڈی جی آئی ایسا ہی تھا مجھے اس نے نیب میں بند کیا اب یہ مجھے بغاوت کیس میں پشاور لے گیا چلو ہمارے صوبے والے ویسے بھی باغی ہیں میں کہا ولی خان باچا خان خجوم یہ سارے باغی ہیں تو ہم بھی باغی سی میں کہا لالا یہ کور کمانڈر آگئے اب کیا ہوگا اور نے کہا اس کی مجال ہی نہیں ہے کچھ کر سکے جب تک لطیف زندہ ہے فیض امید تبارہ کچھ نہیں بگار سکتا میں کہا میں تو اس کی ذات پہ اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والا ہوں آج ریٹائن لوگوں کا ہمیں تو حکم ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے لڑو تو دشمن کے سینے پہ بیٹھ شاؤ جب ذاتی یہ نہ آئے تو پھر اٹھ چاؤ اور ہم لڑے پھر انشاءاللہ تعالی ترہتر کے آئین کے لیے لڑے جرت کے ساتھ لڑے کراچی میں باغی ہوئے پشاور میں باغی ہوئے لاہور میں ہوئے گجران والے میں ہوئے پنڈی میں ہوئے مگر پیچھے یہ لوگ کھڑے تھے میرے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے میں اٹھائیس کیسز آج بھی لڑ رہا ہوں ستارہ تاریخ بغاوت ہے انڈیس تاریخ میری گجران والے میں مگر مجھے آج لالہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جرت کا پہاڑ ایسے سٹیک اٹھائے آہستہ آہستہ آرہا ہے سیڑھیوں پہ میں نے کہا آت دو کہتا ہے میں ابھی اتنا بولا نہیں ہوں میں یہ سیڑھییں چڑھ جاؤں گا چار چار گھنٹے کون بیٹھتا ہے کسی کے لئے مجھے تو خرید لیا اپنے صوبے کے لوگوں کے لئے میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا میں نے جسٹس وقار سیڑ مرہوم کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا میں نے کہا پنجاب والو تم میرے سسرالو مرگر میرا گھر مانسرہ میں میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جسٹس منیر ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا جسٹس نوار الحق مجھے 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 م پہ آ رہا ہے تو افتحار چوہدری نے پوچھا کیوں اس نے کہا ہمارے صوبے کا چیف جسس جورت دیکھو اس کے سامنے کیسز لگے ہوئے ہیں اس نے کہا مانسرہ کے ایک جنگل کے کیس میں ایک روڑ پہ دیکھ اس کے حق میں فیسرہ دے دیا ہے یہ جورت تھی ان لوگوں کی اللہ کی ذات ان کی جو زندگیاں تھی ان کو بھی قبول کرے ان کی شاہدتوں کو بھی قبول کرے ان کو جو مشرع راہ ہے اس پہ اور ان کے اصاف اللہ ہمیں عطا کرے کہ ہم آئین پاکستان کے لیے جورت سے لڑے ہم جمہوریت کے لیے جورت سے لڑے ہم عامریت کے خلاف کھڑے ہو جائے کاش کے جسس منیر کی جگہ ہمارے صوبے کا کوئی چیف جسس ہاں پاکستان ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا مشرقی پاکستان دو لخت نہ ہوتا انوار الحق کی جگہ ہمارے صوبے کا چیف جسس ہوتا تو آئین میں دو بارہ اے نہ آتا یہ ساری گلتیاں ان لوگوں کی ہیں جن میں جورت نہیں ہے مگر ہمارے مشروع نے ہمارے اکابرین نے ہمیں جورت کے ساتھ جینا سکھایا اور انشاءاللہ جییں گے پاکستان زندہ بار لیر ماننہا سکھایا اور انشاءاللہ جیناب بایدان نگم بایدان بایدان ایرگا بایدان بایدان